نمسکر کسان بھائیو آج میں آپ کو بتاؤں گا دان کی فصل میں سیتھ بلائٹ کا کنٹرول کیسے کریں وہ کہتے ہیں کہ علاج سے بہتر اس کا پریج ہی ہے اگر آپ نے پریج کریں گے تو روگ آئے گا ہی نہیں اس کے لئے ہمیں کیا کرنا ہے کہ دان کی فصل سب سے پہلے یوریا ہی ہمیں کم دینی ہے کیونکہ یادہ یوریا دینے سے دان کی فصل میں روگ زیادہ آتے ہیں جیسے سیتھ بلائٹ ہے بلاسٹ ہے یہ روگ بہت زیادہ آتے ہیں یادہ یوریا دینے سے اور یوریا کے علاوہ ہمیں کیا کرنا ہے جب ہم یوریا پوری کر دیں تو پانی کا زیادہ براہب ہمیں نہیں کرنا ہے پانی کا براہب ہمیں صحیح تھوڑا ہی رکھنا ہے زیادہ پانی کا براہب نہیں کرنا ہے دیکھئے جیسے یہ ڈوبے ہوئے ہیں بہت زیادہ پانی اس میں ڈوبا ہوا ہے تو پانی اتنا ہی لگائیں جتنا اس کو ضرورت ہے پانی تھوڑا سوک جانے کے بعد ہی جیسے پانی نیچے چلے جائے اس کے بعد ہی اس کو دوارہ پانی لگائیں زیادہ پانی نہیں لگائیں کیونکہ زیادہ پانی لگانے سے تنہ گلنے لگ جاتا ہے سیتھ بلائٹ آنے کیسے معاملہ رہتی ہے آدھر تو اس میں زیادہ بڑھ جاتی ہے اس کی بجے سے سیتھ بلائٹ آتا ہے تو روگ آنے کی استطیق میں اگر سیتھ بلائٹ روگ آ گیا ہے آپ کے کھیت میں ہے تو اس میں ہمیں کیا کرنا ہے کہ کوئی فنگی سیڈی یوز کرنا ہے فنگی سیڈی جیسے مارکٹ میں بہت سے مل جاتے ہیں لیکن ایک دو فنگی سیڈی کا میں آپ کو بتا دیتا ہوں جیسے کسٹوڈیا اداما انڈیا پریپڈل لیمٹیڈ کا کسٹوڈیا فنگی سیڈ آپ یوز کر سکتے ہیں اس میں جو ٹیپ بو اس میں جو ٹیکنیکل ہے جو مولیکول ہے وہ ٹیپ بو کو نازول ٹارہ پینٹ تین پرسنٹ اور اس کے ساتھ ایک اور ہے اجوکشی سٹوڈین اجوکشی سٹوڈین گیارہ پرسنٹ ہوتا ہے لیکوڈ فارم میں ہے ایسی فارم میں ہے اور اس کی جو ڈوز ہے دو ایمیل پر لیٹر پانی جنکہ دو سو ایمیل سو لیٹر پانی کی اس کی ڈوز ہے تو آپ یہ یوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جو بائر کمپنی کا آتا ہے نیٹیو بائر کمپنی کا جو نیٹیو آتا ہے وہ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں اس سے بہت بڑی ریزلٹ ملتی ہیں اس میں جو مولیکول ہیں ٹیپ بو کو نازول پرچاس پرسنٹ پلس اس میں رہتا ہے ٹرائی فلوکسو سٹوڈین پچیس پرسنٹ ٹرائی فلوکسو سٹوڈین پچیس پرسنٹ گرام پر بگا پر بگا پچاس گرام پر بگا یا پچاس گرام سو لیٹر پانی میں آپ گول بنا کر اس کو اچھڑکاب کر سکتے ہیں اور سیت بلیٹ اس سے کنٹرل ہو جائے گا اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو آپ میرے چینل کو سبکرائب کریں لائک کریں کومنٹ کریں دانیواز سب